بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام نے اپنی فوج کا سپہ سلار کہا تھا یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حج سے اپنا ارادہ تبدیل کر کے عراق کی طرف وہ آزم سفر ہوئے تو وہ کوئی سلار یا فوج لے کر نہیں چلے تھے مگر جب سامنے ایک جبر کی طاقت آ جائے ایک فوج آ جائے اور ایک ایک تشمن سامنے آ کے کھڑا ہو تو پھر کسی نہ کسی کو اس اپنے قبیلے کا اپنے اپنے جانساروں کا سلار مقرر کرنا پڑتا ہے سو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدہ علیہ السلام کو اپنی فوج کا سپہ سلار مقرر کیا یہ ہمارا آج کا موضوع ہے امام عباس علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام نے جس طرح کربلا کی سرزمین پر اپنے شجاعت کے جہر دکھائے اور جس طرح وہ فوج جو یزیدی تھی اس کے ساتھ جس طرح انہوں نے جنگ کی اب جنگ جب مسلط ہو گئی تو جنگ کرنی پڑتی ہے جس طرح جنگ کی اور شجاعت کے جہر جو دکھا رہے تھے اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت حضرت عباس علمدہ کو یہ نہ کہتے کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی تو شاید آج نقشہ کچھ اور ہوتا مگر اللہ کی پاک رضا کے لیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخروع ہونے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علمدہ کو تاریخ قواہ ہے بقائدگی سے اس بات پہ منع کیا کہ آپ صرف پانی لے کر آئیں آپ نے جنگ نہیں کرنی باقی کی تفصیل ہم حضرت ہمارے معزز ہمارے پاس موجود ہیں علامہ انجینئر کاشف حسین حیدری صاحب باقی کی وزار ہم ان سے چاہیں گے بہت شکریہ آمر شہدہ صدیقی صاحب اور یقیناً کربلا کے جو مجاہد ہیں ان کے اندر جیسے کہتے ہیں ریڈ کی ہٹی ہے جسے زور کمر امام حسین علیہ السلام جن کے بروسے کے اوپر امام حسین علیہ السلام اپنی ان بہنوں کو سال لے کے گئے جو گھر سے کبھی باہر نکلی تھے ایک مرتبہ ایک مرتبہ جب مولا کائنات علیہ السلام کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے اس وقت مدینے سے جناب عباس کی سرپرستی میں گئے بی بییں گئیں اور دوسری مرتبہ شہزادی ہیں یہ یہاں پر جناب عباس علیہ السلام کے ساتھ کربلا تک مدینے سے سفر کیا حضرت عباس علیہ السلام کی جو ہستی ہے جو ان کی شخصیت ہے جو ان کی پرسنیلٹی ہے پہلے اس پر غور کرنا پڑے گا جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں جب ہم سیرت عباس پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کمر بنی حاشم کہلاتے تھے کمر چان بنی اولاد یعنی بنی حاشم میں آپ ایک ستاروں کی مانت ہے تو یعنی آپ ایک ایسے چاند تھے جو اردگی ستارے تھے اور درمیان میں چاند کمر بنی حاشم یعنی بنی حاشم کی جو ستارے تھے ان میں آپ ایک چاند کی مانت ہے خوبصورت اتنے تھے میں نے جب تاریخ پڑھی خوبصورت اتنے تھے کہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں اور راستہ آپ کی بدن کی خوشبو سے مہک جاتا ہے بڑا قد تھا اور یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کی جو قدم حرکام میں تو ہوتے تھے لیکن وہ زمین پر خط کھینجتے جاتے تھے سن چالیس ہجری کو امامِ عالی مقام حضرت امامِ علیہ السلام نے جب اپنے تمام بچوں کو کٹھا کیا تو آپ نے ایک وسیعت کی تھی فرما تھا ابباس تم میرے بیٹے ہوں اور یہ حسن اور حسین علیہ السلام یہ رسول کے بیٹے ہیں جیسے تمہارے بابا نے تمام زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتائیت کی ویسے ہی ہے میری بیٹے یاد رکھنا جب تک حسن اور یہ حسین ہے جب تک تمہاری زندگی ہے جیسے تمہارے بابا نے اپنے رسول کی تیعت کی ویسے تم نے فرزندان رسول کی تیعت کرنی جیسے وہ فرمائے منن ویسے ہی آپ نے اس پر کام کرنا ہے تو وہی صیرت تھی پھر حضرت ابباس اگر ہم اس کی اور ڈیپٹ میں جائیں تو بیان کے جاتا ہے وائزین علماء بیان کرتے ہیں کہ ابباس کو جو نام تھا ابباس سے علی تھا بے سے بطول علی سے احمد اور سین سے حسن حسین جہاں پہنچتن پاک گھٹے ہو جائے وہاں ایک ابباس بڑتا ہے حضرت ابباس علم دار علیہ السلام یقیناً ایک مضبوط قلعہ کی معنی تھی اب دیکھ رہا یہ ہے کہ مدینے سے جتنی منزلیں تھی منزلیں سولبیہ تھی منزلیں کاسیہ تھی جتنی بھی منزلیں تھی وہاں سے پہنچتے پہنچتے اور جو خصوصی جو آپ نے ایک تذکرہ کیا تھا کہ آٹھ زل حج کو آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام حج کو عمر مفردہ میں تبدیل کر دیا یہ بہت بڑی بات تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حج کو عمر میں تبدیل کریں اور جناب ابباس کے ہوتے ہوئے وہ آخر کیا وجہ تھی اب میں یہاں پہ نحجر بلاغہ سے مولا کائنات علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے وہ میں اپنے سامین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ لفظ اطاعت کہتے کسے ہیں لفظ اتباع کسی کہتے ہیں لفظ پیروی کسے کہتے ہیں مولا کائنات علیہ السلام کا فرمان نحجر بلاغہ میں کہ غلط بات پر غصہ کرنا غیرت کی علامت ہے لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی علامت ہے تو حضرت ابباس صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مومن ہوں گے جیسے جیسے امام فرماتے جاتے ہیں مدینے سے چلے خود فیرست تیار کروائی مولا نے امام حسین علیہ السلام نے راستے میں مختلف قسم کے مسائب آئے میں نے ایک پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ حر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ ڈالا لیکن امام کا فرمان تھا ابباس اسے کچھ نہیں کہنا بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤ تمام اپنے سپاہیوں کو کہو کہ حر کو بھی پانی پلائے حر کے لشکریوں کو بھی پانی پلائے اور حر کے جانوروں کو بھی پانی پلائے اور وہی ابباس جب کربلا میں دو محرم کو یہ کافلہ جب ورود کربلا ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا باس خیمے لگاؤ خیمے لگ گئے دریاں کی کنارے نہرے کی کنارے اب اس میں جو سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں دو محرم کو بنی اسد کے قبیلے سے سولہ مربع میل کیوں زمین ساٹھ ہزار درم میں امام حسین علیہ السلام نے خریدی خیمے لگ گئے نہر کے کنارے زمین بھی امام حسین علیہ السلام کی نہر فراد بھی قریب ہے لیکن کیا ہوا کہ یزیدی وہاں پہنچے اور وہ یزیدی کون تھے اس میں سر فیارت حضرت ہو رہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ فردن رسول آپ یہاں پر خیمے نہیں لگا سکتے تو امام اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے ابباس کو جناب عباس بھی کہہ سکتے تھے کہ فردن رسول آپ ہمیں حکم دیں ان کی کیا جرت ہے کہ ابباس کے ہوتے ہوئے ہم یہاں سے خیمے یہاں سے اٹھائیں اور کسی اور جگہ لگائیں نہیں جیسے امام کی اطاعتی جیسے امام کا فرمان تھا اس پر لبائے کہا خیمے یہی تربیت بھی تھی یہی حکم بھی تھا جو امام نے کہنا ہے اس پر بالکل بالکل عمل پہ رہا ہونا ہے عمل پہ رہا ہونا ہے اور پھر خیمے دریاز سے جو میں نے تاریخ میں پڑھا دو سے تین کلومیٹر دور لگائے جناب عباس نے سلسلہ چلتا رہا آخر سات محرم تاریخ میں لکھا ہے کہ سات محرم میں پانی جزیدیوں نے بند کر دیا جب بند کر دیا تو حضرت عباس کا عظم دیکھئے چاہتے تو چاہتے تو جب ان کے بچے میمنہ کو میسرہ سے ملا سکتے ہیں میسروں کو میمنہ سے ملا سکتے ہیں جب ان کے ششمائے علیہ صغر فوج کے اندر ایک کو حرام برپپ کر سکتے ہیں تو جناب عباس تو امام حسین علیہ السلام کی کمر کی زور تھا لیکن امام کی بات پہ لبائے کہ امام کی بات پہ سر تسلیمیں خواہ جیسے امام نے فرمایا لبائے گیا امام لبائے فردند رسول سات محرم کا پانی بند ہو گیا لیکن جناب عباس امام کے فرمان پر لبائے آٹھ محرم گزری نو گزری موتد بار یہ سسرا چلا کہ کسی طریقے سے جو خیم حسینی میں پانی لائے جائے برحال کوشش بھی کی گئی لیکن کامجابی حاصل نہیں ہوئی اور ایک موقع پیسہ بھی ہوا کہ پانی لایا بھی گیا لیکن جب وہ خیمے تک پہنچا تو اس کے مشک کھل گئی اور وہ پانی بھہ گیا جناب عباس نے ایک مقام پر آٹھ محرم تھی یا نو محرم تھی زمین پر کونہ کھوڑا اور کھوڑ کے یزیدیوں کو بتایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نہرِ الکمہ کے ہم مہتا جائے ایسی بات نہیں یہ پانی یہ دیکھو ہم نے تو یہاں سے بھی چشپہ جاری کر دیا ہے تو پھر دس محرم تک بات آگئی دس محرم میں جب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہہ کے پاس بچے کٹھے ہوئے میں نے کہا اے بی بی اے شہزادی اگر آپ اپنے چچا عباسے کیونکہ آپ کا ایک لقب تھا سکہ سکینہ سکا کہتے ہیں پانی لانے والے سکا کہتے ہیں پانی پلانے والے اور جب میں نے تاریخ میں آج بھی پڑھ رہا تھا تاریخ پڑھ رہا تھا کہ صرف یہ کربلا کی سکا سکینہ کربلا کی سکانی تھے یہ پہلے سے ہی پہلے سے ہی سکایت کرتے آ رہے ہیں پہلے سے ہی اہلِ بیت علیہ السلام کو پانی پلاتے آ رہے ہیں پہلے سے ہی ان کی بچوں کو پانی پلاتے آ رہے ہیں پہلے سے ہی اہلِ بیت علیہ السلام کے گھر کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اب چونکہ یہاں ایک پانی کے بندش کا سسلہ تھا اور وہ بی بی سکرن اسلام اللہ علیہ وسلم اپنے ہم اثروں کے کہنے کے مطابق حضرت عباد سے کی لانے کو کہا کہ ہم جان پانی لاتی تھی تو پھر وہ سکہ کی جو نسبت ہے وہ زیادہ مضمئی ہے یہاں پر آکے وہ بات کھول گئی پہلے وہ کہا پہلے بھی پانی بھر کے لائے تو پھر جب وہ پانی لانے کی بات ہی تو جناب عباد نے کہا اے میرے شہزادی مجھے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ میں پانی نہ لاؤں لیکن آپ اپنے بابا سے اجازل لے دیجئے یہ کہنا تھا بی بی چلی بابا کے پاس وہ چھوٹی سی مشک جس کو مشک سکینہ کہتے ہیں سلام اللہ علیہ وسلم بی بی چھوٹی سی مشک لے کے چلی تو بابا کے پاس پہنچی بابا سے کہا بابا جال چچا سے کہیے کہ میرا ششمہ علیہ السگر بھائی ہے بچوں کی الاتش کی صدائے ہیں آپ چچا جان سے کہیجئے کہ پانی لائیے بھئی یہ کہنا تھا تو فردندر رسول نے کہا سکینہ ذرا سوچ کے فیصلہ کرو تو مہارا بھائی چھ مہا کا ہے میرا بھائی بتیس سال کا ہے برحال امام نے فرمایا کہ ابباس تلوار مجھے دے دو تلوار بھی لے لی فرمایا ابباس صرف یہ مشک ہے اور ڈھال دیے تاکہ اگر کوئی پتھر آئے اگر کوئی تیر آئے تو خود کو محفوظ کیا محفوظ کیا لیکن تلوار تلوار بھائی چھوئے لی میں سلام پیش کرتا ہوں جناب ابباس کی اصل میں اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو بہادر اسے نہیں کہتے ہیں جو تلوار سے جنگ کرے بہادر اسے کہتے ہیں جس وہ کردار سے جنگ جناب ابباس کا کردار تھا تلوار نہیں تھی کردار تھا جیسے امام فرما رہے تھے لبے کہہ رہے تھے جیسے امام فرما رہے تھے لبے کہہ رہے تھے خواہ کتنی بھی مشکل منزل تھی خواہ کتنا بھی امتحان تھا خواہ کتنا بھی چیلنج دیا گیا تھا لیکن جناب ابباس کے قدم سوڑا سے بھی ان کے ذرے وہ متزلزل نہیں ہوئے تو پھر امام کے کہنے پر جناب ابباس گئے نہر فراد میں گھوڑے کو اتارا گھوڑا اترا مشک سکینہ کو پانی سے بھرا پانی سے بھر لیا گھوڑے سے کہا تو بھی تو تین دن کا پیسہ ہے بھئے کہنا تھا گھوڑے کی آنسوں میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ گھوڑے کے آنکھوں سے آنسوں جاری ہوئے یعنی گھوڑا جو بے زبان جانور ہے وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا کہ اے میرے مولا آقا جب آقا زادی پیاسی ہے جب آقا کے بچے پیاسے ہیں تو یہ غلام کیسے پانی پیے گا بس جناب ابباس مشک سکینہ کو بھر کے جب چلے تو خدا کی قسم جناب ابباس کی شجاعت پر جناب ابباس کے کردار پر ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ مشک سکینہ پانی سے بھر کے چلے نرگِ ادا میں جب پہنچے تو ایک طرف سے شور برپا ہوا کہ اگر یہ مشک سکینہ خیامِ حسین ہی تک پہنچے گئے تو پھر ان کے جوان تدور کی بات ان کے بچوں سے بھی تو مقابلہ نہیں کر سکتے ایک طرف سے حملہ ہوا وہ حکملہ جب ہوا ایک تلوار کا حملہ ہوا اور لکھا ہے کہ ایک طرف تلوار روایت میں ملتا ہے ایک طرف تیر ملتا ہے لیکن ایک طرف جب تلوار کا حملہ ہوا تو جناب ابباس کا دائعہ بازو کلم ہوا آپ نے مشک سکینہ کو اور پرچم سلام کو ایک ہاتھ سے پرچم سلام اور مشک سکینہ کو تھاما اور تیزی تیزی سے مشک سکینہ کو دانتوں میں لیا اور ایک ہاتھ سے علم کو تھاما اور تیزی تیزی سے آپ گھوڑے کو دڑاتے ہو چلے مگر اس اسناب وہ گرز بھی مارے گئے دوسرا بازو بھی کلم کر دیا گیا یعنی ایک قیامت سے پھر وہاں تک پہنچتے ہیں پوائنٹیں جو نیزیں ہیں وہ بھی مشک سکینہ میں اتار دیا گیا جو انہوں نے فوجی عشقیہ نے سوچا یہ پانی خیموں تک صبح آج تک تاریخ بتا رہی ہے یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں تاریخ لکھتی ہے کہ پانی شرمیندہ ہے پانی شرمیندہ پانی شرم سارے حضرت عباس کی اس وفا کیونکہ وہ وفا کے پیکر تھے بے شک اور ساری قیامت جو ہے حضرت عباس کی جو وفا ہے بے شک بہت شکریہ ناظرین اکرام آج کے پروگرام کا موضوع تھا کربلا کا شیر دل علمدار علمدار جسے امام حسین اسلام نے اپنی فوج کا علم دیا اور صفحہ سلار مقرر کیا اور اس طرح وہ پانی لاتے ہوئے اپنی شہادت انہوں نے اپنے سلار کو پیش کی انہوں نے وہ شہادت اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کی اپنے مذبان کو اجازت دیجی اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ